موسیقی ستر اور اسی کے دشک میں کئی ہٹ گانے دینے والے شیلیندر سنگھ تب پونے کے فلم اینڈ ٹیلیویزن انسٹیوٹ میں پڑھتے تھے جب انہیں راج کپور نے اپنے فلم باپی میں پہلی بار گانے کا موقع دیا موسیقی فلموں میں ایکٹر بننا چاہتے تھے لیکن پار شگائن میں انہیں خاصی پہچان ملی فلم ایکریمنٹ اور دو جاسوس میں شیلیندر سنگھ نے ایکٹنگ بھی کی لیکن یہ دونوں ہی فلمیں کامیاب نہیں رہی اپنی آواز کے نئے پن کے باوجود انہیں اس دور کے کئی نامی گائکوں کے بیچ گانے اور پسند کیے جانے کا موقع ملا موسیقی موسیقی فیلن جی کاریکر میں بہت بہت ساکت ہے بہت بہت شکریہ ہمیں بتائیے تو بہت باد میں ہوا ہوگا جب آپ فلم دنیا میں ایک مشہور گائک کے طور پر اکرے لیکن اس سے پہلے جب آپ چھوٹے رہوں گے بچپن میں فلموں کو لے کر آپ کا کس طرح کا ایسوسییشن تھا اور وہ کون سا شہر تھا اور وہ کون سا دور تھا دیکھیں فلم کا بیگراؤن تو میرے گھر پہ تھا کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ وی شانتارام کے چیف ایسسٹری ڈائریکٹر تھے پھر ان کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے راشتری پروڈکشنز جوائن کیا ایسا پبلسیٹی آفیسر فرم دوستی تو فلمی محول تو تھا یہ گھر پہ تو اسی میں میں بڑا ہوا پیدا ہوا بمبئی میں یہاں پیدا ہوا یہیں بڑا ہوا پڑھائی لکھائی زیادہ نہیں کی میں نے کیونکہ پڑھائی میں انٹرس تھا ہی نہیں زیادہ نہیں کی کا مطلب کتنی کی اب کیوں پول کھلواتے ہیں میری آپ سب کے سامنے پول میں سب کیوں کھلواتے ہیں میں بچاؤ ایک واقعہ اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے بات تو صحیح ہے میں نے سینزیویس کالج جوائن کیا تھا آفٹر سکولنگ ان بومبی بومبی میں سکول تھا ایک پیڈر روڈ پہ ہیل گرینج ہائی سکول یہ جس لوگ ہسپل کے بلکل قریب تھا جب ہسپل وغیرہ کچھ تھا نہیں اس کے پاس زیویس کالج جوائن کیا لیکن وہ شوق تھا ایک وہ ایکٹنگ کا تو میں نے فلم انسیوٹ پونہ میں اپلیکیشن دی تھی تو وہاں سے مجھے بلاوا آیا اور خوشی خوشی پڑھائی لکھائی چھوڑ کر میں بھاگا پونہ ابھی بھی صاف نہیں ہوا کہ پڑھائی میں آپ نے کونسا کلاس چھوڑا کیوں کہ امیت کمار نے آٹھویں کے بعد پڑھائی نہیں کی اور مدربھنڈار کرنے چھٹویں کے بعد پڑھائی نہیں کی تو ہم اس کو سکوکار کرنے میں دیکھیں میں کوئی فرق نہیں ہے میں بیئے کر رہا تھا تو تھرڈیئر کے بعد پھر پونہ چلا گیا پھر دو سال کا ہوا ایکٹنگ کورس کیا پونہ جانے سے پہلے ایک بار ذرا رکیں اس ماحول میں جہاں پر بیشانترام کی فلموں میں فلموں کے لئے ایسسٹ کر رہے ہیں آپ کے پتا اور گھر کا ایک ماحول تو کون سے ایسے اکشان آپ کو یاد آتے ہیں جنہوں نے آپ کو فلموں کی طرف آکرشت کیا ہوگا کیونکہ آخر کار آپ پونہ گئے فلم میں ایکٹنگ سکھنے کے لئے اور پھر بات کی کہانی ہم لوگ آگے کریں گے تو وہ کیا ماحول تھا آکرشت تو ایسا مطلب ایسا کچھ تھا نہیں لیکن وہ بولتے ہیں آئینہ جو آئینہ بڑے خطرناک چیز ہوتی ہے تو میں بھی جب بڑا ہوا سترہ اٹھارہ سال کا ہوں تو مجھے بھی یہ غلط فہمی ہوئی کہ بھئی میں بھی ایکٹر بن سکتا ہوں تو اس غلط فہمی میں میں نے سوچا کہ بھئی کروں کیا کیسے انٹری لوں آلہ کے چاہتا تو اپنے فادر کے تھرو میں کوشش کر سکتا تھا راجشریہ میں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے لئے پروپر ٹریننگ لی جائے تو اس لئے میں نے پونہ فلم انٹریو جوائن کیا جو دو سال کا کورس ہوتا تھا ان دنوں آج کل تو ایکٹنگ کورس ہے نہیں وہاں پہ اور جب میں سیکنڈ ڈیر میں آیا تب مجھے بابی کا بریک مل گیا ہے وہ جو موقع تھا وہ آپ کے لئے بھی شاید ایک کشمکش کا موقع رہا ہوگا کیونکہ گئے تو تھے آپ ایکٹنگ سیکر ایکٹر بننے کے لئے اور ایک موقع مل رہا تھا جسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک بہت خاص آدمی سے خاص پروجیکٹ کے لئے مل رہا تھا تو کیا کشمکش تھی اگر تھی تو دیکھیں کشمکش تو کچھ نہیں تھی مطلب گانے کا شوق تو مجھے تھا بچپن سے اور میں گانا سیکھ رہا تھا کافی سالوں سے شوقیا کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پلی بیک سنگر بنوں گا تو سڈن لیے جب مجھے موقع ملا بابی میں گانے کا چھوڑا نہیں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیکھا بریک کسی سنگر وہ مل سکتا ہے اور آگے جا کے مجھے سنگنگ زیادہ مزا آنے لگا اس لئے میرے فلم میں بہت کم کی چار پانچی زیادہ نہیں کی بس لیکن کورس پورا کیا ایکٹنگ ہے میں نے یہ جو راج صاحب نے آپ کو موقع دیا ہوگا اس سے پہلے کیا انہوں نے آپ کا کچھ گانا سنا تھا یہ کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ تو آج سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ رشی کپور کے لئے ایک نئی آواز تلاش رہتے ہیں اور وہ آواز آپ کے ساتھ جیل کرتی تھی لیکن راج صاحب نے جب آپ کو اسپورٹ کیا ہوگا تب اس کے کیا اس کا کانٹیکسٹ کیا رہا ہوگا ہمارے فلم انڈسٹری میں ایک وی پی ساتھے صاحب تھے جو بومبے پلو سیٹی کے نام سے ان کی ایک concern تھی اور ساتھے صاحب اور کے عباس the famous writer and filmmaker جنہوں نے ساتھ ہندوستانی خواہدہ کے عباس وہ دونوں جوائنٹلی سکرپ لکھتے تھے راج کپور صاحب کی فلم آپ پرانی فلم میں دیکھے راج صاحب کی تو سکرپ بھائے کے عباس انڈی پی ساتھے ساتھے صاحب اور میرے فادر فرنس تھے کیونکہ دونوں پبلسیٹی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ راج is looking for a new voice اپنے لڑکے کو launch کر رہے ہیں وہ as a hero اور ان کو پتا تھا میں گاتا ہوں میں گانا سیکھ رہا ہوں بولو شلندر کو بلا لو پونہ سے میں اس کو لے جاتا ہوں راج کے پاس اور وہ مجھے وہاں لے گئے راج کپور صاحب کے پاس اور پھر انہوں نے گانا سنا میں ان دنوں میں غزلیں گاتا تھا اور باقی فلم میں لگانے تو ایسی شوکیا گاتا تھا تو ان کو میری آواز بہت پسند آئی پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے تو میں نے کہا میرے نام شلندر سنگ بلے واہ میرے پرانے یار کی یاد دیل دیتا ان کے سانگ ریٹر شلندری سے پھر پوچھتے رہے کیا کرتے ہو کہاں بچا پر فلم انسیوٹ میں ہو اچھا 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 اور وہ مجھے لے گئے لکش پیگان پیارے لال صاحب کے اور پھر انہوں نے بھی گانا سنا میرا اپنے میوزک روم میں پھر انہوں نے وائس چیس لیا میرا مائک پہ یہ گانا جو ہے میں شاعر تو نہیں یہ چار یا پانچ میوزشن کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا ریکارڈ کیا جس میں سے ایک میوزشن تھے راجش روشن جو آج کل کمپوزر ہے وہ کون کو بجاتا تھا ان کے سٹنگ روم میں تو تھوڑا سا گانا ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے پھر ملکھلی کہ ہم ایک دو دن میں بتاتے ہیں کہ آواز سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اور چار پا دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یس ٹھیک ہے you are selected اور روز اب آپ ریحسل کے لئے آئیے لکشمی کانچی نے کہا تو میں دس دن روز جاتا تھا ان کی گھر پہ جاتا تھا ریحسل کرتا تھا میں شاعر تو نہیں کی سب سے پہلا گانا میں شاعر تو نہیں ریکارڈ ہوا جس سے بابی کا مہرت بھی ہوا تھا یہاں پر بہمان ریلی اس کو تھوڑا سا گنگنائی ہے میں شاعر تو نہیں میں شاعر تو نہیں مگر اے حسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آگئی مگر اے حسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھو عاشقی آگئی مگر اے حسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھو شاعر تو نہیں غزلیں ہی پرائمرلی آپ گا رہے تھے لیکن دیکھا گیا ہے کہ سنگنگ میں جو بھی اگر پوپلر سنگنگ میں قدم رکھتا ہے تو اپنے سے پیچھے کے جو لوگ گاتے ہوئے آ رہے ہیں مثال کے طور پر رفی صاحب آئے تو انہوں نے سہگل صاحب کو یا کشوردہ آئے تو انہوں نے بھی سہگل صاحب اس کیس میں اگر اس اندر میں پوچھیں آپ سے تو آپ کس کو سوچ رہے تھے کہ ہاں دیکھیں میں انسپائر تو کئی سنگر سے ہوا کیونکہ ہر سنگر کا ایک الگ انداز تھا کشوردہ کا الگ سٹائل تھا موکیش جی کا الگ ایک پیتھوس منہ ڈی صاحب کا الگ تھا لیکن جن سنگر کو میں بہت مانتا تھا بہت پیار کرتا تھا اور ابھی مانتا ہوں وہ رفی صاحب مجھ سے بڑا فین رفی صاحب کا کوئی ہو نہیں سکتا یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ مجھے اتنے پسند تھے اور جب ان کے ساتھ گایا بھی میں نے تو وہ جو خوشی ہوئی ہے بتانی سکتا میں آپ کو تو وہ میرے آئیڈل تھے رفی صاحب اگر کوئی گانا ہی اگر آپ کو پسند کرنا ہو یا ابھی جو کہ ایک چیلنج کی طرح ہے کہ آپ اسے اگر کبھی خود گانا کی کوشش کریں تو وہ اتنا مشکل انہوں نے گایا کہ وہ آپ سے نہیں اٹھتا یا دوسرے لوگوں سے آسانی سے نہیں اٹھ پاتا دیکھیں ان کا سمپل سے سمپل گانا بھی گانا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنی آسانی سے گا لیتے تھے کوئی بھی مشکل گانا وہ کبالی ہو بھجن ہو رومانٹک سانگ اچھلکوت کا گانا سیڈ سانگ تو سننے میں لگتا کہ ارے بڑا آسان ہے لیکن وہ گا کے بتا دے بلکل نہیں گا پائے گا سور میں گا لے گا تال لے سب ٹھیک ہوگی لیکن وہ جو فیلنگ وہ جو effortless سنگنگ تھی وہ بہت مشکل ہے مجھے ان کا تو کئی گانے پسند ہیں لیکن جو سب سے اچھا گانا مجھے جو مجھے پسند ہے وہ فلم گائیڈ کا تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہیں کیا گانا وہ ہے کیا گایا ہے رفی صاحب میں واہ واہ کیا بات ہے تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہیں وہ جہاں بلے جائے رہے ہم سنگ ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا جیسے کچھ لوگ ہیں کہ میں نے ایک بریک لیا ہے میں بعد میں پھر گاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے گانے ملنے کم ہو گئے سمپل سی بات ہے کوئی چھوٹ بولنے کی بات ہی نہیں جی جوگت ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج جانے مانے گایا شہر اندرسنگ کے ساتھ شہر انجی بریک سے پہلے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکٹنگ سے اپنے ایک طرح سے شروعات کی اور پھر گائی کی میں آپ آئے ایکٹنگ میں اگر پوچھیں کہ کیا کیا موقع آپ کو ملے اور آخر کار اپنے ایکٹنگ کو کیوں نہیں آگے بڑھایا تو یہ جاننا شایدہ دلچسپ ہوگا دیکھیں ایکٹنگ میں میں نے سب سے پہلی فلم کی تھی دو جاسوس جیسے میں راج کپور صاحب اور آج اندر کمار تھے دو جاسوس وہی بنے تھے اور رومانٹک لیڈ میں میں تھا اور بھاونہ بھٹ ایک لڑکی تھی نئی لڑکی اور اس کے بعد میں نے گیسٹ اپیرنس زیادہ کیے فل اپیرنس کے بجائے جیسے محمود بھائی جان جو تھے ہمارے کومیڈین صاحب ان سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے تو ان کے دو فلموں میں میں نے گیسٹ اپیرنس کیا ایک تھی نوکر جس میں سنجھر کمار اور جائے بہدوری تھی اور دوسری تھی جنتہ حولدہ راجشکرنہ یوگیتہ بالی اور حیما مالینی اس میں بھی گیسٹ اپیرنس تھا اس کے علاوے میں نے بنگالی فلم ایسا ہیرو کیے اپر ناسین اس فلم کا کیا نام رہا ہوگا اور جو شرو دھنو باد اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو کہ وہ کریکٹ آنا چاہیے اس کا مطلب ہے میری میری تھانکس پڑھنا سین میری ہیروین تھی اور میں نے بینگالی فلم بس اتنے تین چار فلمیں کی مزادہ نہیں لیکن گانے کا جو مزا ہے جو گانے مزا آتا ریکارڈنگ مزا آتا تھا تو اس لئے میں نے ایکٹنگ کو پیچھے چھوڑا اور سنگیں زیادہ دھیان دیا دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پلی بیک سنگنگ سنگنگ سے کچھ الگ چیز ہیں پلی بیک سنگنگ آپ کلاسیکل سنگر ہیں یا لائٹ کلاسیکل سنگر ہیں یا آپ فلم کے لئے نہیں گا رہے ہیں وہ ایک بات ہے اور جیسے ہی آپ فلم کے لئے گاتے ہیں اور کسی کریکٹر کے لئے گاتے ہیں وہاں پر ایکٹنگ بہت ضروری ہو جاتا ہے یعنی اب آپ کو صرف سنگنگ نہیں بلکہ ایکٹنگ و سنگنگ یا سنگنگ و ایکٹنگ جیسی چیز کرنی ہوگی جس کام کو کہ شورکمار صاحب اور رفی صاحب سب سے زیادہ دلچسپ ڈھنگ سے کرتے رہے کہ وہ گاتے ہوئے اس پرٹیکولر کریکٹر کے ان مومنٹس کے ساتھ ان جیسچر کے ساتھ وہ ایک تال میل بٹھا دیا کرتے ہیں اب دیکھا جائے تو رفی صاحب ایکٹر نہیں تھے ٹھیک ہے انہوں نے بھی ایک دو فلموں میں کام کیا لیکن وہ پرائمرلی ایکٹر نہیں تھے شاید وہ ایکٹر بننے آئے بھی نہیں تھے جیسے تالت خود ایکٹر بننے آئے تھے لیکن رفی صاحب نہیں آئے تھے کچھ اور صاحب کے ایک الگی کہانی ہے وہ تو بالکل الگ لی آپ کے ساتھ ایک پریولیج ہے کہ آپ کو خود ایکٹر رہے اور ایکٹنگ سیکھی باقیادہ آپ نے اور پھر جب گانا شروع کیا تو اس گانے میں ایکٹنگ کو ملانے کا یہ جو گر ہے یہ آپ کو بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا کیا آپ کا انفہو کہتا ہے بہت بہت ہیلپ ہوئی دیکھیں جو کچھ میں نے دو سال میں سیکھا بیسے انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سیکھ گیا تو تو ایک پرکریہ ہے ایک پروسس ہے تو سیکھتا ہی رہتا ہے بلے وہ ایکٹنگ ہو یا گانا ہو تو وہ جو میں نے سیکھا اس سے مجھے اتنی ہیلپ ہوئی کیونکہ جو لیرکس مجھے ملتے تھے اور جو سیچویشن سمجھائی جاتی تھے کہ یہ سیچویشن ہے اور لڑکا اس لگا رہے گانے تو وہ گانے مجھے بہت ہیلپ ملتی تھی تو وہ جو سیکھا تھا وہ یہاں چلتا رہتا تھا اور یہ بات تو اس بات کو میں نہیں مانتا ہوں کہ جو آج کل سنگرز کہتے ہیں کہ ہم پوچھ رہتے ہیں ایکٹر کون ہے پھر ہم ویسے گانے ہی کوشش کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے آپ کیسے گانے گروڈ ایکٹر کے طرح ہے سب عقواس ہیں تو آپ اموٹ کریے جتنا ہو سگے آپ کے وائس میں وہ بات ہوننی چھہیے سوٹیاشن کو سمجھیے گانا سوٹ کرے یا آٹومیٹکل جو بھی ایکٹر ہوگا دیکھیں شروع میں جیسا کہ ریشی کپور کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ریشی کپور اب جب بھی گائیں گے کیونکہ دور بھی بدل رہا تھا اور وہ دور نہیں رہا کہ راج کپور صاحب کے لئے ہمیشہ مکرش جی گائیں گے یا راجش کھنگا کے لئے تو جیسے جیسے نئے ایکٹرز آتے گئے ان کے لئے الگ سنگرز بھی آتے گئے آپ کو بھی کچھ ایسی سیچویشن میں پڑھنا پڑا ہوگا جہاں آپ کو ملکل ایکسٹرینج ایکٹر کے لئے گانا پڑا ہو اور تب اس کے ساتھ آپ کو اس کے مینرزم کے ساتھ میچ کرنا پڑا چنٹو کے علاوات میں نے قریب قریب سبھی لوگ کے لئے پلی بیک دیا ہے سوائے امیتہ بچن صاحب کے شاشی کپور سیکنڈ فلم میں راندھیر کپور کے لئے گایا ہے میں نے چاچا بھتی جا جس میں پہلی بار رفی صاحب کے ساتھ میں نے ڈو ایٹ گایا اور اس کے بعد مٹھون چکر برتی شتروان سنا اور راجیف کپور جو رشی کا چھوٹا بھائی ہے اور شمی کپور صاحب کے لئے بھی گایا منموندی سیگی فلم ہے پرورش میں یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات تھی ہم پریمی پریم کرنا جانے کہنا دل کی بات صدا چپ رہنا جانے ہم پریمی پریم کرنا جانے ایک سنگر کی طور پر جب آپ گراف ایک ایک لیول پر بڑھ رہا ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اندر سے پھر کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں میوزک ٹرینز بدل جاتے ہیں اس کے ساتھ اپنے اس سکسیس کے ریٹ کو مینج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا اور آپ کی لئے کیسا رہا یہ تجربہ دیکھیں سکسیس کو مینٹین رکھنا اور سسٹین کرنا بہت ہی مشکل ہے یہاں تو سکسیس ملتے ہیں لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں سکسیس تو مجھے پہلی فرم سے ہی مل گئی اور بہت ملی اب ریسینٹ کچھ سالوں تک میں گاتا رہا لاسٹ فرم تھی گرو دیو وہ بھی رشیق لگایا تھا لیکن اس کے بعد گانے ملنے کم ہو گئے اب کاری کاری بندی ہو گئے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا جیسے کچھ لوگ تھے کہ میں نے ایک بریک لیا ہے میں بعد میں پھر گاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے گانے ملنے کم ہو گئے سمپل سی بات ہے اس کو کوئی جھوٹ بولنے کی بات ہی نہیں اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ڈیسٹینی کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیے آپ لیکن آٹومیٹک تھوڑا کم ہو گئے گانے ملنے اس ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ تھی کہ کچھ سال پہلے لوگوں نے میرے بارے اڑھایا تھا کہ میں بیمار ہو گئے میرے ہرڈ سرجری ہو گئی ہے اور میں گانے نہیں سکتا ہوں میرا گلہ بالکل ختم ہو گیا تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کس نے یہ بات پھیلائی کیوں پھیلائی مجھے پتہ نہیں کیونکہ یہ رومر ضرور تھا انڈسٹری میں اس کے بعد سے گانے ملنے کم ہو گئے تو اب یہ وجہ ہو سکتی ہے اب وہ کہا جاتا ہے کہ جہاں دھوان ہوا تو کہیں آگ ضرور رہی ہوگی تو کیا کچھ تھے ایسے حالات جس میں نہ صحیح ہارٹ کی بھی کوئی بیماری کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوئی ہوئی مجھے شگر میری بڑھ گئی تھی تو اس کے لئے مجھے ایک ہفتہ ہسپیٹل میں رہنا پڑا تو یہ کیا بڑی بات تھی اب آپ بتائیں اس کو لے کے جو کھیلائے لوگوں نے ارے وہ تو گیا اچھا لوگ پوچھتے بھی نہیں فون کر گئے سنوے سنوے باتوں بھی یقین کر لیتے ہیں تو کچھ لوگوں نے فون ضرور کیا تھا باقی تو ملنے نہیں آرہے وہ تو گیا تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہو سکتی لیکن خیر شیلائنڈر سنگھ نے کبھی ان سب باتوں کی فکر نہیں کی اور وہ اپنی طرح سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ان کے لئے مہتاج ہو کر بیٹھنا ہے آپ اپنا کام ہو کر رہے ہیں بلکل بلکل اور پروا ہی نہیں ہے بلکل اب کیا ہے سکسس فیلر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ابھی ایک بریک لیں گے ابھی وقت ایک چھوٹے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں باتیں جاری رکھتے ہیں شیلائنڈر سنگھ کے ساتھ جانے مانے گائک شیلائنڈر سنگھ میرے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا نہیں اگر ہوا ہو تو مجھے اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ پتا ہوتا تو میں اس کو سول کر دیتا لیکن میں نے ایسا ایکسپیرینس کیا نہیں کبھی بھی لیکن سنتے ہیں کہ آج کل بہت ہو رہا ہے پہلے بھی بولتا تک بہت ہو رہا ہے لیکن ایسا کبھی احساس نہیں ہے مجھے سنی سنا ہی باتیں ہیں وہ کہاں تک سچ ہیں لیکن یہ ضرور ہے ہوتا تھا سوالکہ تک بہت پھر سے پھر گفتگو میں آپ ہیں آج شیلائنڈر سنگھ کے ساتھ شیلائنڈر سنگھ آپ جس دور میں کام کر رہے تھے اس میں بہت دلچسپ آپ کے سامنے دو تجربے تھے ایک تو پیچھے والی جو پیڑھی تھی اس کے ساتھ بھی آپ کو گانے کا موقع مل رہا تھا اور جو آنے والی پیڑھی تھی اس کے ساتھ اگر آپ رفی صاحب یا لطا جی کے ساتھ یا آشا جی کے ساتھ آپ اپنے کیونکہ بہت سینئر آپ سے تو مطلب اگر دیکھا جائے تو لیکن وہ کیسے نئے لوگوں کے ساتھ وہ کیسا برطاؤ اور کیسا بہوار کیا بہت اچھا مطلب کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ بھئی میں نیا ہوں یا کبھی نروس کرنے یہ کوشش کی کبھی نہیں اور بیسے میں جلدی نروس ہوتا بھی نہیں اور سب سے اچھی بات ہے دیکھئے بابی کا جب گانا ہو رہا تھا میں شائر تو نہیں جب مہرت تھا وہ تو لطا جی آئیں مجھے بلیس کرنے کے لئے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے میں مکیش جی کے بارے میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ ریکارڈنگ پہ آئے تھے مجھے آشروات دیا انہوں نے اور ایک دفعے ایک فنکشن تھا تاج میں یہاں پہ کچھ جائنٹس انٹرنیشنل ایوارڈ مل رہا تھا تو مجھے ملا تھا اور کسی نے ریکویس کی کہ بولا کہ میرا ہارمونیم پڑا ہے گاڑی میں اپنے ٹرائیور کو بھیجا ہارمونیم مگایا بیٹا میں بجاتا ہوں ترسا تو کا and he played with me میں شائر تو نہیں ہوں کتنی بڑی بات ہے یہ کون کرے گا آج بتائی کوئی نہیں کرتا آج but he played ہارمونیم مگایا نیچے گاڑی سے پورا گانے میں سب بجایا انہوں نے دنہ سینگ کیا بات اب دیکھیں ایک تو تجربہ یہ ہے کہ آپ کے جو سینئرز تھے ان کے ساتھ کتنے امیمریبل مومنٹ سے ہاتھ کر رہے ہیں پھر وہ دور بھی آیا جب یہ افواہیں وڑی کے حساب اس لئے شائرن سنگھ کو اب نہیں گوایا جائے کیونکہ اب وہ بیمار ہو گئے ہیں یعنی ماحول بدلہ اور ماحول نہ صرف اس طرح بدلہ کہ آپس میں جو ہیلدی کمپوٹیشن ہے وہ ایک انہیلدی کمپوٹیشن کی طرح بھی موجود ہے آج کی تاریخ میں مجھے معلوم ہے ایسے بہت سارے سنگرز جو یہ جو گلہ کھاٹ پرتیو گیتا ہے اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے یا تو ریٹائرمنٹ لے چکے یا پھر پرو ایکٹیولی سنگنگ میں نہیں آتے آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے اس بارے میں اور اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا نہیں اگر ہوا ہو تو مجھے اس کا گھان نہیں ہے کیونکہ پتا ہوتا تو میں اس کو سولو کر دیتا لیکن میں نے ایسا ایکسپیرینس کیا نہیں کبھی بھی لیکن سنتے ہیں کہ آج کل بہت ہو رہا ہے پہلے بھی بولتا تھے کہ بہت ہو رہا ہے لیکن ایسا کبھی احساس نہیں ہوا مجھے سنی سنا ہی باتیں ہیں وہ کہاں تک سچ ہیں لیکن یہ ضرور ہے ہوتا تھا اب کون کرتا تھا کیوں کرتا تھا اس کا کوئی نالیج نہیں ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے اس کا مجھے کوئی نالیج نہیں ہے کیونکہ میں آج کل کی ریکارڈنگ سے میں تو آج کل پتہ نہیں لیکن وہ ہیلڈی ایٹموسفیر نہیں ہے آج بلکل نہیں ہے جلن بہت ہو گئی آج بہت جلن ایک دوسرے گانا گانے کے کوشش کرتے رہتے ہیں آج اس نے اس کا گانا ڈب کر دیا ہے اس نے اس سے ڈب کر دیا یہ بہت ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈب بھی کرنا تھا آپ پہلے پرمیشن لے لو کہ یہ مجھے آفر ہے آپ کا گانا گانے کا میں گاؤں کی نہیں گاؤں اتنی تمیز سونی سے ہی ہے جو آج مجھے نہیں لگتا ہے اب بلکل ہم لوگ باتچیت کے آخری حصے میں آپ پہنچے ہیں یہاں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تو ہر سنگر کا یا ہر انسان کا ایک سگنیچر ٹیون جیسی چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی فلمیکر کے بارے میں بات کریں تو اس کے ایک پٹیکولر فلم ہوگی جو اس کے نام کے ساتھ ایسوشیٹڈ رہیتی ہے ایک سنگر کے لیے بھی شاید یہ ایک سگنیچر ٹیون ہے اگر اس گانی بہت کبھسکت گانا تھا اور وہ آپ کی کریئر کا پہلا گانا تھا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن باقی پہلے ہوئے پورے کریئر میں گائے ہوئے گانوں میں کوئی ایک دوسرا گانا اگر آپ ہمارے لیے یہاں پر یاد کریں جس نوٹ پر ہم لوگ باتچیت ختم بھی کر سکتے دیکھیں دو گانے مجھے یاد آتے ہیں ایک تو پنچندہ کا وہ گانا جو میرا پہلا گانا آڈی برم کے لیے تھا ہم نے تم کو دیکھا تم نے ہم کو دیکھا ایسے کھیل کھیل میں اور اس کے بعد ریسنٹلی جو پچھ سال پہلے فلم لینے تھے یہ زمانے کو دکھانا ہے ہے کانچی ہوگا تم سے پیارا کون ان دو گانا سے میری پہچان بنی رہتی ہے پنچندہ کے دونوں گانے ہیں ہوگا تم سے پیارا کون کو ہمارے لیے یہاں گنگنائی ہے جس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے پھڑا مشکل گانا ہے کیونکہ یہ نیپالی سٹائل میں تو کوشش کرتا ہوں ہوگا تم سے پیارا کون ہم کو تو تم سے ہے ہے کانچی ارے ہے کانچی ہو پیار ارے ہوں گا تم سے پیارا کون ہم کو تو تم سے ہے اے کانچن اے کانچی اے کانچی اے کانچی او چھے گھر والی ہو یا گلیوں کی رانی کوئی ہو تم رہتی ہو کہیں او چھے گھر والی ہو یا گلیوں کی رانی کوئی ہو تم رہتی ہو کہیں تم سے پڑھ کے یارا کون ہم کو تو تم سے ہے ہے کانچی ارے ہے کانچی او پیار